موسیقی ترک خلافت اسمانیہ میں کئی جانباز گزرے ہیں جنہیں آج بھی تاریخ کارناموں کی وجہ سے نمائع کرتی ہے ایسا ہی ایک تابندہ نام خیر الدین پانشاہ بار بروسہ کا بھی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی شاندار تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں ہم انگریز اور یورپی لوگوں کو ان کے کارناموں کو تو جانتے ہیں مگر اپنے مسلم جانبازوں کی تاریخ کو بھول چکے ہیں یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات کی معلومات کو ہم سے دور کیا کیا ہے بار بروسہ کا نام ہم نے انگریزی فلموں میں ایک بحری قزاک کے نام سے سنا ہے مگر حقیقت میں یہ کردار اپنے وقت میں سمندروں کا بیٹا کہلاتا تھا خیر الدین اپنی بہادری اور غیر معمولی زہانت کی وجہ سے بہیر روم کی سمندروں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا اسے بار بروسہ کا لقب سرخ داری کی وجہ سے ملا تھا جب بار بروسہ نے افریقی سمندروں میں اپنی کامیابی کے جھنٹے گاڑھے تو ترک سلطنت نے باقائے داتان پر ملکی بحریہ کی کمان انہیں سوم دی تھی اسی دوران اندلس کے مسلمانوں پر عیسائی حکومت کے ظلم کا بازار گرم ہو چکا تھا ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بار بروس سیریز کے لیکٹ اپ ڈیٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ناظرین بار بروسہ 1478 عیسوے میں یونانی جزیرے مڈنلی میں پیدا ہوئے ان کے حالات زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے مگر پھر بھی جتنی انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہے ہم نے وہ سب گیدر کر کے آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے باز مورخین کے مطابق انہوں نے ابتدائی زندگی یعنی چری میں سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری جبکہ باز کے مطابق وہ شروع سے ہی سپاہی تھے کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کے والد بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے بھی تجارت کی لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ باربروسہ ایک ایسے بحری قضاق بن گئے جس کا مقصد عیسائی کے جہازوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا تھا پندرہ سو پانچ تک وہ تین بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اگلے ہی سال باربروسہ نے جریہ نامی جزیرے میں چھاؤنی بنائی یہاں سے ان کی کارروائیوں کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا جہاں سپین اور فرانس کے عظیم الشاند سلطنتیں موجود تھیں چودہ سو باون عیسوی میں وہ دلگداز سانہا رنما ہوا جسے سکوت غرناطا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ یورپ جہاں آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ان سے چھن چکا تھا مسلمانوں کے ساتھ سپین میں انتہائی انسانیت سو سلوک کیا گیا اور ان پر عیسائیوں نے مظالم کی انتہا کر دی تھی سکوت کے دس سال بعد مسلمانوں کے سامنے صرف تین راستے بچے تھے ترک وطن، ترک اسلام یا پھر موت کا راستہ ان حالات میں شمالی افریقہ کا ساحل واحد سہارا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں سمندر حیل تھا لٹے پٹے اور بے گھر مسلمانوں کے لیے یہ سمندر عبور کرنا بہت مشکل تھا صرف ترک ہی وہ قوم تھی جو ان مسلمانوں کو اندلت سے شمالی افریقہ منتقل کر سکتی تھی چنانچہ اس مسئلے کے حل کے لیے خیر الدین باربروسہ نے اپنی خدمات پیش کر دیں پندرہ سو چار اسوی سے پندرہ سو دس اسوی تک مسلسل سات برس خیر الدین اندلت سے شمالی افریقہ تک مسلمانوں کو پہنچانے کا فرض سر انجام دیتے رہے اس عرصے میں ستر ہزار مسلمان ان کی کوششوں سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں لوگ ان کی کوششوں سے عیسائیوں سے